موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور اس مطالعہ کو اور اس تفہیم قرآن کو اور اس تڑپ کو جو ہم قرآن کے مطالعہ کے اندر رکھتے ہیں اس کو عنوان دیا گیا ہے نورِ ہدایت کا کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کا نور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے سبحان اللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو بیس سورة النساء اس میں ناظرین کرام یہ جو سورہ نساء کا یہ حصہ ہے جس کو یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر ایک سو سولہ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چونتیس کے درمیان ہے اس کو اگر کوئی عنوان یہ دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس میں مخاسمہ کیا گیا ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کے ساتھ بنی اسماعیل کون ہیں یہ بنیادی طور پر قریش مکہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن حکیم کے اولین مخاطبین ہیں اس کے بعد ناظرین کرام جو بنی اسرائیل ہیں یہ یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر پھر علوہیت کے درجے پر فائز کر دینے والے اور اس میں پھر شرک کا ایک ارتکاب کرنے والے یہ لوگ عیسائی کہلوائے شریعت موسوی کے پیروکار تھے وہ اپنے آپ کو بعد میں یہودی کہلوانے لگے بنیادی طور پر شریعت عیسوی بھی اور شریعت موسوی بھی وہ اسلام ہے موسیٰ علیہ السلام جب اسلام لے کے آئے تو اس کو شریعت موسوی کہہ دیتے ہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ناجنے کرام سب کا دین دین اسلام تھا البتہ شریعتیں مختلف نبیوں کو مختلف قسم کی ملتی رہیں شریعت آپ سمجھ لیجئے وہ ذابطہ عمل ہے کہ عملی طور پر مختلف قسم کا وضعی قانون یوں سے کہہ لیجئے کہ مختلف قسم کا ذابطہ عمل آتا رہا شریعتیں مختلف رہیں لیکن بنیادی طور پر دین اسلام فکر ایک ہے توحید کی دعوت ایک ہے مرکزی نکتہ ایک ہے لیکن جب لوگوں نے خود سے شریعت مصوی کو یہودیت بنا لیا اور شریعت عصوی کو عیسائیت یا مسیحیت بنا لیا اور اپنے آپ کو نصارہ بھی کہتے رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی بشارت موجود تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی کھلی بشارت موجود تھی اب جہاں تک ان تینوں گروہوں کا تعلق ہے یعنی قریش مکہ جو مشرقین تھے سیدھا سیدھا شرک کرتے تھے یہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قرار دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروکاری کرتے ہیں اسی طرح ناظرین کرام جو یہودی تھے ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار تو وہ ہیں اور یہی دعویٰ عیسائیوں کا تھا اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ دونوں کو مخاطب کیا ہے اور ویسے سورہ باقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سورہ عالمران میں بھی یہ موضوع زیر بحث رہا کہ اصل میں ملت ابراہیمی کے پیروکار تو وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ ہیں اصل میں ملت ابراہیمی کے پیروکار ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے وہ تو ایک کانہ حنیف مسلمہ وہ تو ایک رخے اور سیدھے سادھے مسلمان تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور وہ دردر پہ جھکنے والے نہیں تھے مطی اور فرمبردار تھے وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے لہٰذا نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے نہ وہ مشرک تھے تم اپنا کردار دیکھو مشرکوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل میں سے ہیں اور جو بنی اسرائیل میں سے یہودی اور عیسائی ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا کردار دیکھو اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھو تمہاری ان کے ساتھ نسبت ہی کیا بنتی ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو اور اصل جو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں لہٰذا یہاں پہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے جو آپس میں رشتے کے اعتبار سے کزنز ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزشتہ پرورام میں ارز کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام دونوں نبی سبحان اللہ آئے ناظرین کرام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے ایک جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودہ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی نسبت انہی کی طرف کی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جو یہودی ہیں ان کو خطاب ہو اللذینہ حادو حادو سے مراد یہ جو خود یہودی ہوئے یعنی یہ خود یہودی بنے تو بہرحال یہ پوری اولاد ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل تو اس وجہ سے یہ پوری جو نسل ہے یہ بنی اسرائیل کہلائی اور اس کے مقابلے میں بنی اسماعیل جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور قریش مکہ اور جن میں سے بنی حاشم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو مشرقین مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے ملت ابراہیمی کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسری لڑی سے تعلق رکھتے تھے بنی اسرائیل وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے اس لیے دونوں کو یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے کہ تم دونوں ہی اپنے اپنے کردار پر غور کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو گویا کسی کے کہنے سے یا کسی کے نسل میں سے ہونے سے یہ کوئی بھی فضیلت نہیں ملتی فضیلت ملتی ہے اس کی ملت اس کے دین اور اس کے کردار اور اس کے عصوی حسنہ پر عمل کرنے سے اگر کوئی اپنے آبا و اجداد کی اور اپنے والدین کی چاہے کسی کا باپ نبی ہو اگر وہ اس کی ملت پر اس کے دین پر نہیں چلتا تو وہ کبھی بھی صاحب فضیلت نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا وہ کردار اس کو عذاب کی طرف لے جائے گا نبی کا بیٹا ہونا بھی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا لہٰذا نسلن یہودی ہونا نسلن عیسائی ہونا یا پھر نسلن قریشی ہونا یہ بھی کسی بھی طرح سے باعث فضیلت نہیں ہے نو علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لیجئے بیٹا تھا اور سگا بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام سے تو کئی نسل کئی نسلوں کے بعد یہ قریشی مکہ کے قریشی جو تھے درمیان میں کئی نسلیں گزر چکی تھی اور یہودی جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان کا بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں کئی نسلیں گزر چکی تھی اور عیسائیوں کی بھی یہ کس طرح اپنے آپ کو باعث فضیلت قرار دے رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام سبحان اللہ اتنے جلیل القدر نبی لیکن ان کا بیٹا جو ان کے کہنے پر نہیں آیا ان کی تعلیمات پر اس نے عمل نہیں کیا اور اس کو اللہ نے سمندر میں اس وقت جو عذاب آیا توفان کی صورت میں سمندری توفان آ گیا اور پوری روح زمین پر پانی ہی پانی آ گیا زمین سے بھی پانی نکلا آسمان سے بھی پانی گرا تو اس وقت وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو آ کے میری کشتی میں سوار ہو جا جو صرف اہل ایمان کے لیے تھی تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو جب اس کی لبکی لگتے ہوئے خود دیکھی نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے اللہ اکبر انہو من اہلی میرا بیٹا میرے گھر کا فرد اللہ تو اس کو بچا لے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہگار ہے یہ ایسا ہے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا انہو لیسا من اہلک اے نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل و ایال میں سے ہے ہی نہیں اللہ اکبر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی اور سلبی بیٹا نہیں تھا حقیقتا تھا فرمایا اس لیے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے انہو عامال غیر صالح اس کے عامال اس کا کردار صالح نہیں ہے لہٰذا صالح کردار نہ ہو بیٹے کا تو وہ باپ کا وارث قرار نہیں پاتا جیسے اقبال نے کہا کہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو اس کا وارث ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کردار وہ نہ ہو لہٰذا یہ آیات بڑی اہم ہیں جس کا مطالعہ گزشتہ پروریم سے جاری ہے آیت نمبر اکسو سولہ سے لے کر آیت نمبر اکسو چونتیس تک اور آج اکسو بیس نمبر آیت سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کریم نے ان آیات میں اکسو سولہ سے آن ورڈز اور یہاں آیت نمبر اکسو بیس میں بھی مشرقین مکہ کا ذکر کیا کیونکہ یہ اولین مخاطب یہ تھے اور مشرقین کو جو گویا اپنے آپ کو بنی اسماعیل میں سے کہتے تھے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو شرق کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام تو مشرق نہیں تھے تو تمہارے شرق کی اصل بنیاد کیا ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے شرق کی بنیاد شیطان کی پیروی ہے شیطان تمہیں وعدے دلاتا ہے شیطان تمہیں امیدیں دلاتا ہے شیطان نے اللہ کو ابتدائے افرینش یہ چیلنج کیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو میں ان کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا اللہ وَلَا اُغْضِلْ لَنَّهُمْ میں ان کو یقیناً گمراہ کروں گا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیلنج کی انداز میں یہ بات کہی تھی جب اس نے اللہ سے محلت مانگ لی ابلیس نے کہ مجھے قیامت تک کے لیے محلت دے دیجئے اللہ تعالیٰ نے محلت عطا فرما دی اور اس نے کہا میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو اور گمراہ کرتا رہا اور کرتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا ہر جگہ اس نے یہی کہا کہ میں تو تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے گویا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور جو بھی اللہ کا نبی اس دور میں ہوگا اس نبی کی اطاعت میں اور اس کی اتباع میں لگے ہوں گے اس پر شیطان کا زور نہیں چلے گا تو اللہ کا بندہ ہونا اللہ کی بندگی میں شامل ہونا اللہ کی بندگی کے مطابق کردار بنانا یہ شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے ہر طرح کے جو وہ گمراہی کے لیے اپنی کارستانیاں کرتا ہے اس کی جو مختلف قسم کی کارروائیاں ہیں اس سے تحفظ کا بہترین انتظام یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے یہ خود و خود ایسا نظام لے کے آتا ہے انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے قرآن میں وہ طاقت ہے کہ سیدھے رستے پر لے جاتا ہے انسان نماز کے ساتھ اور یہ جو حقوق اللہ ہیں ان کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ان سب کے ساتھ جیسے جیسے انسان جڑتا چلا جائے گا یہ اللہ کی حفاظت میں آتا چلا جائے گا لیکن جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ سب کے سب شیطان کی پیروی میں مبتلا ہیں شیطان کے دکھائیوے سبز باغ شیطان کے کیوے وعدے وہ سب سچا سمجھ لیتے ہیں اور شیطان ظاہر ہے سامنے آکے وعدے نہیں کرتا بلکہ انسان کے دل میں گھس کے وہ تو خناس ہے اللہ ذی یوسوسو فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں گھس کے یہ بدبخت وسوسے پیدا کرتا ہے اور بار بار یہ حملے کرتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے یہاں آیت نمبر ایک سو بیس کے اندر فرمایا یعیدہم و یمنیہم ان کو وعدے دلاتا ہے زبانی وعدے میں یہ کروں گا وہ کروں گا دل کے اندر انسان کے پیدا ہوتا ہے بعض اوقات شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے جیسا کہ دارون ندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی اور لوگوں نے یعنی قریش مکہ نے اور قریشی سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کا منصوبہ بنایا تو اس وقت ان میں بھی ایک شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں موجود تھا اور اس نے بڑے ان کو مشورے دیئے کہ یہ کر دو اور وہ کر دو اسی طرح جب غزوہ بدر کے لیے جو دشمن کی فوجیں مکی فوجیں قریشنیوں کی فوجیں آنے لگیں تو ان کو بھی مشورہ دینے والا ایک شخص انسانی شکل میں تھا اور وہ ابلیس تھا علیہ حضر القیاس یہ ایک تو وعدے دلانے کے لیے اور جھوٹی تمنائیں دلانے کے لیے اور جھوٹی سبز باغ دکھانے کے لیے یہ بعض اوقات تو سامنے آ جاتا ہے انسانی شکل میں لیکن اکثر اوقات یہ دلوں کے اندر گھس کے حملہ کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے بڑا خطرناک دشمن ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم یہ انسان کے اندر اس طرح سے گھس جاتا ہے اللہ اکبر ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی انسان کے جسم کے اندر گھس کے اس طرح سے گردش کرتا ہے اللہ اکبر تو اس لیے اس سے بچتے رہنا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے یعنی اتنا خطرناک دشمن جو آپ کے اندر گھس جائے اس سے بچنے کے لیے انسان کے پاس طاقت کہاں سے آ سکتی ہے وہ طاقت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نہ کوئی نیکی کرنے کی نہ کوئی گناہ سے اور برائی سے بچنے کی الا باللہ سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں وہ طاقت عطا فرما دے اور اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے ناظرین کرام کہ شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اور اس کے جھوٹے وعدوں سے اور سبز باغوں سے اور جھوٹی تمناوں اور جھوٹی امیدوں سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ کی پناہ میں آنا ہے یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہی ونفخیہی ونفطی یہ بھی ایک گویا اللہ تعالی نے آپ کو طول دے دیا ایک ہتھیار دے دیا شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ تعالی فرماتا ہے جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے کوئی وسوس آپ کے دل میں آتا ہے یہ طول ہے یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں کیونکہ اللہ آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے انسان اپنے ساری قد و قاوش سے اور اپنی ساری جد و جہد سے شیطان سے نہیں بچ سکتا اللہ بچائے تو انسان بچ سکتا ہے لہذا یہ قرآنی حکم ہے یہ اللہ تعالی نے سورة العراف کے اندر بھی اور سورة حامیم سجدہ کے اندر بھی دو جگہ پہ ایک ہی آیت ایک ہی طرح کی تقریباً آئی صرف فرق یہ ہے انہو هو السمیع العلیم اور انہو سمیع العلیم صرف یہ فرق ہے باقی پوری کی پوری آیت وہی ہے اللہ کہ فستعید باللہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ سے پناہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کو سمجھائے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے شیطان کوئی نہ کوئی کنفیون پیدا کر رہا ہے یہ کوئی خامخواہ سبز باغ دکھا کے دور کی طرف لے جانا چاہتا ہے جیسے ہی سمجھائے کہ یہ شیطان سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے یہ کبھی ایک دم گمراہی اور شرک کی طرف یا بدکاری کی طرف نہیں لے کے جاتا مرحلہ بار قدم بقدم لے کے جاتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمائے یا ایواللہ دین آمان ادخلو فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبُ وَمُبِينَ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اے ایمان والو دین میں پورے 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 کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس لئے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب یہ جب شیطان آکے کسی بھی قدم پہ کسی بھی مرحلے پہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو جب احساس ہو کہ کچوکہ لگا رہا ہے شیطان جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے وسوسا ڈال رہا ہے تو فرمایا تمہارے پاس ایک ٹول ہے ایک اہتھیار ہے اس کی فائرنگ کر دو شروع کر دو سبحان اللہ اور وہ فائر کیا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلکہ یہ جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفطہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو فرمایا یہ تو ایسا عوذ ہے کہ جب یہ عوذ پڑھیں تو شیطان کی جیسے دم کو آگ لگ جاتی اور بھاگتا ہے پھر شیطان وہاں سے اللہ اکبر لیکن بھاگ کے یہ دور چلا جاتا ہے لیکن جو ہی اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں یہ پھر واپس آکے حملہ کرتا ہے اور خناس ہے نا بار بار حملے کرنے والا ہے اس لیے جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ شیطان مجھے اللہ کی اطاعت سے خوشو و خضو سے اللہ کے ساتھ جو میرا کنیکشن ہے اس سے مجھے یہ دور کر رہا ہے کسی بھی مرحلے پہ چاہے وہ انسان نماز کی حالت میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو تو ایک قرآن نے علاج بتایا فستاعد باللہ فوراں آوز پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آوز پڑھیں اگر دیگر آوز نہیں آتے مثلا یہ بھی ایک آوز سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اگر نہیں بھی آتے تو چلیں یہ تو ہر ایک کو آتا ہے تو آوز پڑھیں اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ کھڑے ہوں یا کسی بھی حالت میں ہوں آوز پڑھیں اور پڑھ کے اپنے بائیں طرف یعنی دل ہے نا بائیں طرف تو دل کی طرف سے یہ حملہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف تین دفعہ تھوک دیں دھتکار دیں اصل میں دو الفاظ حدیث میں آتے ہیں ایک ہے نفخ ایک ہے نفس نفخ کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا اور نفس کا معنی ہوتا ہے ایسا پھونک جس کے اندر تھوک ملا ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے پھونک تھوکنا بھی نہیں ہے ظاہر ہے آپ نے اپنے کپڑوں پر تھوکنا تھوڑی ہے بس ایسے سمبولک ہے پھر آپ نے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اس طرح تین دفعہ آپ نے گویا اپنے دل کی طرف کر دیا تو شیطان ایک دفعہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ یہ فائر ہے آپ نے گویا فائر کر دیا اس کو اور اس کو فائر لگا اور بھاگ گیا یہ فائر مس نہیں ہوتا لگتا ہے ضرور فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتا ہے جب وہ پھر آتا ہے تو آپ پھر عوض پڑھیں آپ کو اگر سو دفعہ ہزار دفعہ بھی عوض پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ تو فائرنگ ہے جنگ ہے شیطان کے ساتھ جس جگہ سے اس کو پتا چلے گا کہ مجھے فائر لگتا ہے اور جب بھی میں جاتا ہوں تو آگے سے وہ مجھے مارتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ جگہ چھوڑ جاتا ہے لیکن وہ حملہ ضرور کرتا ہے لیکن پھر وہ کم کم آتا ہے اور جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائیں گے اور مضبوط کیسے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں لہذا ٹول کیا ہے شیطان سے بچنے کا اللہ کی پناہ میں آئے اور دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں دو ہی تو بڑے دشمن انسان کے ایک یہ ابلیس ہے جو خارجی دشمن ہے لیکن اندر گھس جاتا ہے اور ایک دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ نفس نفس بھی شرارتیں کرتا ہے اور انسان کو لے جاتا ہے برے راستے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نفس بھی انسان کو برے راستے پر لے جاتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے سبحان اللہ لہذا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے آوز پڑھتے رہے نفس کی شرارت سے بھی نعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیعات اعمالنا کہ اللہ پناہ میں آتے ہیں تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے بھی اور اپنے اعمال کی شامتوں سے بھی جو غلط اعمال کر لیے اللہ اس کی شامت سے بھی بچا لے اور اے اللہ شیطان سے بھی بچا لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کی انتہا ہونی چاہیے کہ اللہ میں بے بس ہوں میں اس کے حملوں سے نہیں بچ سکتا ایسا شیطان ایسا دشمن جو نظر بھی نہیں آتا جو اندر بھی گھس جاتا ہے کب وسوسہ ڈالتا ہے اور کب مجھے کیسے گمراہ کرتا ہے اور کیسے مجھے جھوٹی امیدیں اور تمنایں دلاتا ہے میں تو اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا تو اللہ تو ہی مجھے بچا تو میں اس سے بچ سکتا ہوں اور یہ آعوذ پڑھتے رہنا چاہیے اور شیطان سے بچنے کے لیے اور ویسے بھی جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ سارے کے سارے شیطان سے بچاؤ کا ایک بہترین طریقہ ہے آدمی کو ہر یعنی صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے ہر موقع کے اوپر جو مسنون دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ بے شیطان سے تحفظ کا ایک بہترین ذریعہ ہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھیں گھر سے باہر نکلنے کی دعا یہ ساری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلا سے نکلنے کی دعا سونے کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا کھانا کھانے کی دعا کھانا شروع کرنے کی دعا کھانا مکمل کرنے کی دعا دودھ پینے کی دعا سبحان اللہ اور بلکہ میں تو مزاق سے اپنے بچوں سے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوتا ہوں بریانی کھانے کی دعا سناو تو ظاہر ہے بریانی کھانے کی دعا تو وہی ہے جو کھانا کھانے کی ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بریانی کھانے کی بھی دعا سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں کہتا ہوں ہاں سکھائی ہے اس لیے کہ کھانا ہی ہے تو کوئی موقع ایسا نہیں جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی مسنون دعائیں یاد کر کے ان کو پڑھتے رہنا چاہیے یہ شیطان سے تحفظ کا ذریعہ مثلا ناظرین ایک نام ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ التوکل تو علاللہ ولا حول ولا قوة باللہ باللہ العلی العظیم یہ گھر سے نکلنے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیطان تو اس کے ساتھ ہے جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک اس کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ہر وقت وہ اسی کام میں لگا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے اس سے تحفظ چاہیے کہ نہیں چاہیے کون اس سے تحفظ دلائے گا اللہ دلائے گا کیسے دلائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں اس کے ذریعے سے دلائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے آدمی نکلتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توقلت وعلاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہہ کے گھر سے نکلا سبحان اللہ اب ایک شیطان اس کے ساتھ ہے جو گھر میں اس کے ساتھ موجود تھا اچھا وہ اپنے اندر بیبسی محسوس کرتا ہے دعا پڑھ لی ہے وہ بیبس ہو گیا اس کی طاقتیں گویا زائل ہو گئیں وہ اب اس کو گمراہ کر سکتا نہیں ہے اللہ اکبر اس کا مطلب ہے آدمی اگر اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ جائے تو اس کی طاقت بالکل شیطان کی زائل ہو جاتی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک شیطان میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن آپ نے فرمایا میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے اب گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی اس قوت سے جو عبادت کی اطاعت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبدیت کی طاقت تھی اس سے وہ بے بس ہو گئے اس کے قوتیں زائل ہو گئیں اب اگر کوئی شخص اپنی اللہ کے ساتھ ایسی نسبت قائم کرتا ہے کہ جو شیطان کی قوتوں کو زائل کر دے تو وہ اس کے شرارتوں سے بچ جاتا ہے اور جو ایسی قوت پیدا نہیں کر سکتا یا وہ کام ہی نہیں کرتا دعائیں نہیں پڑتا کھانا کھاتا ہے بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیتا ہے وہ جو بھی کچھ کھاتا ہے وہ مسنون دعائیں نہیں پڑتا بیت الخلا جاتا ہے دعا نہیں پڑتا نکلتے دعا نہیں پڑتا گھر سے نکلتے وقت دعا نہیں پڑتا اس کو یہ مسنون دعائیں کونسپٹ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر تو اس وقت پھر وہ شیطان کے پورے حسار میں ہوتا ہے شیطان پھر اس کو اپنے پورے گویا فسا لیتا ہے اس کے جال میں انسان فس جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بسم اللہ ہی توقل تو اللہ پڑھ کے گھر سے دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک شیطان تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بھی بے بس ہو جاتا لیکن جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے جو اس کے انتظار میں کھڑا ہے کہ یہ گھر سے نکلے گا تو میں اس کو گمراہ کروں گا اور اس کے اوپر ایسے کوئی یعنی بازار کے اندر سفر کے اندر گلی کے اندر جہاں بھی یہ جا رہا ہے اس کے اندر اس کو ایسی کیفیتوں میں مبتلا کروں گا جو اس کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں گی تو وہ اپنے پلاننگ کے تحت باہر کھڑا ہوا ہے اب ایک شیطان اس کے ساتھ باہر نکلتا ہے جب یہ باہر نکلتا ہے تو وہ شیطان جو اس کے ساتھ نکلا ہے جو اس کا حمزاد ہے یہ دوسرے شیطان کو کہتا ہے کہ اس کو تو اب میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ اس نے دعا پڑھ لی ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ اگر میں بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو تو کیا کہہ سکتا ہے گویا میری اور تیری دونوں کی طاقت اب جواب دے گئی کیونکہ اس نے دعا پڑھ لی ہے اس لیے ناجنے اکرام ہم سب کو یہ مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے شیطان کے شر سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے رہیں ناجنے اکرام دعائیں چونکہ بہت ساری ہیں اور ہم اگر اس کو یاد کرنا شروع کر دیں اس کا مطلب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دعائیں دعائیں کی کتاب پکڑے اور حفظ کرنا شروع کر دیں قرآن حکیم کی طرح تو آپ حفظ کر بھی لیں گے تو وہ آپ کو بھول جائیں گی آپ ایک دفعہ یاد کر بھی لیں گے تو بھول جائیں گی اس کا طریقہ کار یہ ہے ناجنے اکرام کہ آپ دعائیں کی ایک کتاب لیں بازار کے اندر بہت ساری اچھے اچھی کتابیں موجود ہیں دعائیں کی پیارے رسول کی پیاری دعائیں مشاہل کے طور پر چھوٹی سی کتاب ہے وہ لے لیں حسن المسلم یہ تھوڑی سی اس سے زیادہ زخیم لیکن زیادہ جامع دعائیں کی کتاب ہے علاوہ آزی بھی بہت ساری کتابیں دعائیں کی موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک دعاؤں کی کتاب لے لیں اور اپنی جیب میں رکھیں ایک دعا یاد کرنا شروع کریں اور اس کو یاد کر کے اپنے معمول کا حصہ بنائیں ایک ہفتے تک آپ نے کوئی اور دعا یاد نہیں کرنی بس ایک ہی وہ کی ہے اسی کو معمول کا حصہ بنانا ہے مثال کے طور پر گھر میں داخل ہونے کی دعا آپ نے یاد کر لی آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کر لی جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے آپ نے وہی دعا بار بار پڑھنی ہے وہی دعا بار جب بھی داخل ہوں گے گھر میں انسان دن میں دس دفعہ داخل ہوتا ہے لیکن کم از کم پانچ دفعہ نماز کے لیے جب نکلا تو تو داخل ہوا تو یہ پڑھتے پڑھتے یہ معمول کا حصہ بن گئی آٹھ دن آپ اس دعا کو پڑھتے رہے یہ معمول کا حصہ بن گئی پھر آٹھ دن بعد آپ اگلے ہفتے ایک نئی دعا کا انتخاب کریں جو آپ کو نہیں آتی تو یہ ایک دعا معمول کا حصہ بن گئی پھر ایک نئی دعا یاد کریں پھر اس کو معمول کا حصہ بنائیں یوں ایک مہینے میں ناجنے کرام چار دعائیں اگر آپ کے معمول کا حصہ بن رہی ہیں سبحان اللہ تو اس طرح سے سال میں اڑتالیس دعائیں آپ کی آپ کے معمول کا حصہ بن جائیں گی تو یہ ہے اصل میں عمل کرنے کا معمول کا حصہ بن جائیں صبح و شام کی دعائیں اس طرح سے کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ کو وہ ساری مسنون دعائیں یاد ہو جائیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے سکھائیں اور وہ سب سے بڑا تحفظ ہے شیطان کے خلاف اور اس کے جو بڑے سے بڑا جرم ہے شرک بڑا جرم ہے اس کے پیچھے بھی شیطان جو بڑے بڑے جرم کرواتا ہے سب شیطان جب انسان شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ کے تحفظ میں آ جاتا ہے تو پھر اس سے بچنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے پوری فلوسفی بتائی جاری جھوٹے وعدے دلاتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اللہ اکبر اور شیطان جو ہے وہ دھوکے کے سوا اور باطل کے سوا کوئی اور وعدہ نہیں کر سکتا یعنی شیطان کے سارے وعدے سارے کے سارے دھوکہ ہے اللہ اکبر ناجرین کرام غرہ یہ غروں سے غرور ہے اور غرور ہے ایک لفظ ہوتا ہے غرور غین پہ زبر ہوتی ہے غرور یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ تمہیں کہیں دھوکہ دینے والا دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور دھوکہ دینے والا کون ہے شیطان ہے اللہ ایسی امید دلانا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے بلکل بے بنیاد امیدیں دلاتا ہے انسان کھنچتا چلا جاتا ہے اور اس کے جو سبز باغ یعنی جو اردو میں یہ محاورہ ہے سبز باغ دکھانا یہ بلکل فٹ بیٹھتا ہے شیطان کی جھوٹی امیدوں اور تمناوں دلانے پر تمناوں کے دلانے پر تو فرمایا کہ یعیدہم یمنیہم وما یعیدہم الشیطان اللہ غرورہ دھوکے کا یعنی اس کے جو سارے وعدے ہیں سوائے دھوکے کا اور کچھ نہیں ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ایسی ایسا دھوکہ دینا اور ایسی امیدیں دلانا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سب سے بڑا دھوکے باظ شیطان ہے اور غرور غین پر جب پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ اور غین پر اگر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کہیں دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور یہاں فرمایا کہ شیطان کا ہر وعدہ وہ دھوکہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر انسان اس کے وعدوں کی پیروی کر لے اس کے پیچھے چل پڑے اولائی کما واہم جہنم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا اور وہ اس سے فرار کی اور چھٹکارے کی گوئی جگہ نہیں پائیں گے محیصا ناظرین کے نام جیے جو محیص ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہٹنے کی جگہ کسی جگہ سے ہٹ جانا حاسا یحیصو کسی جگہ سے ہٹ جانا یعنی آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو مجرموں کو جہنم میں جگہ ملے گی وہ اس سے ہٹ نہیں سکیں گے چھٹکارہ نہیں پا سکیں گے اس سے یعنی نکل کے کسی اور جگہ چلے جائیں یہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا اللہ اکبر وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا چھٹکارے کا اور بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی یہ ہے وہ کردار ناظرین اکرام جو مشرقین مکہ اپنائے ہوئے تھے اور وہ پورے کے پورے شیطان کی پیروی میں پیروی کے عادی ہو چکے تھے اور رنگ چکے تھے شیطان کی پیروی کے رنگ میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ شیطان کی پیروی سے شرک سے بچ جاؤ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شرک معاف نہیں ہونا اور اس کے پیچھے شیطان ہے اور شیطان کی جھوٹی تمنا اور امیدیں کو پیچھے نہ جاؤں اب دیکھیں مشرق جو ہے وہ سارے اسی طرح کی باتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ شیطان نے اس کو سمجھایا ہوا ہوتا ہے کہ اس بط کی پوجہ کر لو تو تمہیں فلان چیز مل جائے گی فلان جڑی بوٹی کی فلان جھاڑی کی پوجہ کر لو اس جھاڑی کے سامنے کوئی گیان دھیان کر لو تمہیں فلان چیز مل جائے گی یہ ہر چیز شیطان نے انسان کو گمراہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات خطرہ دلا کے کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں فلان خطرہ ہو جائے گا تمہاری ٹانگ ٹوک جائے گی تمہارا فلان معاملہ قراب ہو جائے گا تو انسان کو شرک کی طرف لگاتا ہے شیطان لگاتا ہے اور لگاتا ہے جھوٹے وعدوں پر اور جھوٹی تمناوں پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان جو بھی وعدے کر رہا ہے وما یعیدوہم الشیطان الا غرورہ مشرکوں کو جو وعدے وہ کر رہا ہوتا ہے سارے کے سارے دھوکہ ہوتے ہیں اور یہ مشرکین بھی اور ابلیس بھی سب نے جہنم میں جانا ہے اولائکما واہم جہنم پلا یجدون عنہم حیصہ اور وہاں ان کو بھاگنے کی اور فرار کی کوئی جگہ نہیں ملے گی یہ ایک کردار ہے اور دوسرا کردار قرآن چونکہ تھیسس اور انٹی تھیسس مقابلے میں دونوں جگہ دونوں چیزیں پورے قرآن میں جہاں کہیں عذاب کا ذکر آتا ہے ساتھ ثواب کا ذکر آتا ہے برے لوگوں کا ذکر آتا ہے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر آتا ہے پورے قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ تقابل کیا گیا ہے اور یہ تھیسس اور انٹی تھیسس یہ پیش کیا گیا ہے تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سبحان اللہ جو شیطان سے بچ گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتوں پر ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور اپنا کردار بنا لیا اس ایمان کے مطابق اپنا کردار بنا لیا سبحان اللہ تو فرمایا کہ سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان جنتوں کے اندر تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا آبدا وہ اس جنت کے اندر یا ان جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ خالدین فیہا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے آبدا عبدالعباد تک ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اللہ اکبر ناجونے کرام یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا جو تصور ہے یہ ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا تصور ہے کہ جس زندگی کی ابتداء ہونی ہے اور انتہا کوئی نہیں اور انسان جو زمان و مکان کی حدود میں جکڑا ہوا ہے اور زمان و مکان کی حدود کے علاوہ کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا وہ کیسے سمجھے کہ ہمیشگی کی زندگی کیا ہوتی ہے اس کو کیسے معلوم ہو کہ ہمیشگی کی زندگی کیا ہوتی ہے اور ایسی زندگی جس کی ابتداء ہو اور انتہا نہ ہو وہ کیسی ہوتی ہے کیونکہ ہم زمان و مکان کی حدود میں جکڑے ہوئے ہیں ہمارا فہم و ادراک اس سے باہر کام ہی نہیں کرتا ہم جس کو کہتے ہیں beyond the reason عقل سے ماورا ہم سوچ ہی نہیں سکتے تو ہم تو کسی بھی زمانی طور پر کسی بھی زمانے کی پیمائش کرتے اس وقت ہیں جو ایک نکتے سے لے کر دوسری نکتے تک ظاہر ہے ہم پیمائش کرتے ہیں تو ایک گھڑی سے دوسری گھڑی تک ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک اور صبح سے شام تک کتنے گھنٹے زہر سے اثر تک کتنے گھنٹے ایک واقعے سے دوسرے واقعے تک کتنے گھنٹے یہ دو حدود ہوتی ہیں جن کے درمیان میں جب پیمائش کی جاتی ہے تو وقت نکلتا ہے زمان کا اندازہ ہوتا ہے اسی طرح سے مکان بھی جو بھی محصور اور محاصر کا یعنی ایک چیز سے لے کر دوسرے چیز تک کا جو بہمی فاصلہ ہے وہ مکان کہلاتا ہے تو انسان اصل میں اس ریلیٹیویٹیوی کے اندر اس اضافت کے تعلق کے اندر اس مادی زمان و مکان کی جو حدود ہیں اس کے اندر اس کے فہم و ادراک پھسا ہوا ہے لہذا یہ اس کے بیانڈ سوچ نہیں سکتا لہذا بہت سارے اقلیت پرست کہتے ہیں کہ بڑا بیانک تصور ہے ہمیشنگی کا اگر انسان کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے اور اس کا انڈ کوئی نہیں آنا تو یہ تو ایک ناقابل فہم بات ہے تو ناجمے کرام شریعت اسلامیہ نے جو کچھ بھی بتایا ہے ہماری ماں بعد موت کے بارے میں موت کے بعد جو بھی ہمارے حالات ہیں اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے اس کا ہم تعیون کلی نہیں کر سکتے ہم حتمی تعیون نہیں کر سکتے کہ اس طرح ہوگا یہ ساری کی ساری متشابہات میں سے ہیں اور اللہ کریم جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کیونکہ جنت کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے جو کچھ ہمیں سمجھایا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی حدیث قدسی ہے کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی پھر سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد اس قالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے سبحان اللہ وہ ایسی ہے مَا لَا عَيْنٌ رَعَت جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وَلَا اُدْنٌ سَمِعَت جس کو کسی کان نے کبھی سنا ہی نہیں اللہ اکبر ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں جو کبھی کسی نے سنی نہیں گویا ہمارے یہ جو ٹولز ہیں جس سے ہم حواس جن کے ذریعے سے معلومات ہی کٹھی کرتے ہیں وہ اس سے باہر ہے مَا لَا عَيْنٌ رَعَت جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں وَلَا عَيْنٌ سَمِعَت کسی کان نے کبھی سنا نہیں بلکہ فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر کسی بشر کے دل پر کبھی ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا تو اس کا ہم کیسے اپنے احاتہِ ادراک میں لاسکتے ہیں جس کا ہمارے دل کے اوپر کبھی خیال بھی نہیں گزرا تو اللہ نے وہ نعمتیں ایسی بنائی ہیں یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تجری من تحت الانہار فرما دیا اس لیے کہ باغ اور اس کے نیچے چشمہ یہ انسانی جو فہم و ادراک ہے یا انسانی ذوق اور انسانی مزاج ہے اس میں خوبصورتی کا اور خوشگواری کا میعار یہی ہے یعنی ہم جب دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی اگر امیر سے امیر آدمی محل بناتا ہے تو اس کے اندر ایک لون بناتا ہے اس کے اندر ایک آبشار بناتا ہے پانی بناتا ہے وہاں پہ کوئی پول بناتا ہے تو پانی اور گرینری پانی اور گرینری یہ انسان کے ذوق اور مزاج پورے دنیا میں آپ جہاں بھی آپ چلے جائیں آرکیٹیکچر مختلف ہوگا اور مختلف قسم کے فن تعمیر مختلف ہو سکتا ہے ہر چیز مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ذوق اللہ نے ہر شخص کے اندر خوبصورتی کا رکھا ہے میعار یہ تقریباً ہر جگہ پہ یہ قومن ہے کہ لوگ گرینری کو اور باغات کو اور اس کے ساتھ پانی کو خوبصورتی کا میار سمجھتے ہیں اور یہ آخری حد ہے انسان کے ذوق کی یوں سمجھ لیجئے تو یہ قابل فہم بنانے کے لیے ان نعمتوں کو یہ فرمایا تجری من تحت الانہار البتہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اوپر باغ ہو جیسے شیشہ لگا وہ اور نیچے اس کے نہریں جاری ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یا جیسے پہاڑ کے اوپر باغ ہوتا ہے اور نیچے چشمہ جاری ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ہوگا تو ہمیں اس کی ہمیشگی کے بارے میں یا ان نعمتوں کے جو ان کی جو حیعت ہے اس کے بارے میں کسی پریشانی ومطلع نہیں ہونا چاہیے بس اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں جس سے اچھا گھر کوئی نہیں ہے فرمایا وعد اللہ حق یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جس کے باطل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اللہ کا وعدہ اس کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے وہ حق ہوتا ہے اور حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے سبحان اللہ حق بھی ہے جس کو ثبوت کی ضرورت نہیں اور وہ سچ بھی ہے جس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جنت کا شوق لگا دے جہنم سے بچنے کی تڑپ لگا دے یہی تو ناظرین اکرام کامیابی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ومن زحزہ عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی ہے حقیقت میں کامیاب اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو کامیاب بنائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ